بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اگر یہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گنی نہیں جا سکتی ہے ساری کائنات میں ہر شئے اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لئے خلق کی ہے ارشاد پروردگار ہے خلق لکم ما فل ارض جمعہ یہ زمین میں جو کچھ ہے یہ میں نے انسان کے لئے خلق کیا ہے اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت آزادی کی نعمت ہے چودہ اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے میں اس مناسبت سے پوری پاکستانی قوم کو پاکستان کے یوم آزادی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت نے یہ پاکستانی قوم کو عزاز عطا فرمایا کہ یہ واحد مملکت ہے زمین پر جو صرف اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوئی ایسی مملکت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ واحد ملک ہے جس سے اللہ نے یہ عزاز عطا فرمایا اور پوری قوم اور قوم کے ہر فرد اور ہر طبقے نے اس پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا کوئی تفریق نہیں تھی مذہب کی کوئی تفریق نہیں تھی رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں تھی علاقائی کی کوئی بلوچی نہیں تھا کوئی سندھی نہیں تھا کوئی پتھان نہیں تھا کوئی پنجابی نہیں تھا سب نے پاکستانی ہو کے اور مسلمان ہو کے اس ملک کے ملک کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا میں پاکستان کی اس پچھترہویں یومِ آزادی پر اپنی قوم اپنی پاکستانی قوم سے یہ خواہش کروں گا کہ جس طرح ملک بنانے میں ہم متحد تھے اور ہماری صفوں میں کوئی تفریق اور تقسیم نہیں تھی یہ پاکستان بنا میں خواہش کروں گا کہ اس کی بقا کے لیے اس کی ترقی کے لیے بھی اپنی صفوں کے اندر اس قسم کی ہر قسم کی تفریق اور تقسیم کی نفی کیجئے پھر ایک مرتبہ پاکستانی بنیئے پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں پھر اس سبز پرچم سبز ہلالی پرچم کے تلے جمع ہو اور اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہو جائیں ہم ایک ہو جائیں گے پاکستان انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابیندہ رہے گا اللہ رب العزت ہمارے ملک کو قسم کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد